بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہون آپ دیکھ رہے ہیں لائز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان اسلام پرویز ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر مہتاب اختر آج ہماری گفتگو انشاءاللہ ہوگی کہ اگر آپ کسی قسم کی قانونی مسئلے مسائل میں علج گئے ہیں یا کسی نے انجھایا ہے یا کسی کو آپ انجھانے جا رہے ہیں آپ اپنا حق لینے جا رہے ہیں یا کسی نے آپ کا حق مارا اس کے لیے جا رہے ہیں یا کسی اور کے اوپر آپ کیس کرنا چاہتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ قانونی اخلاقی جسمانی نقصان کسی نے کیا ہے یا اس سے ریلیٹر جتنی بھی چیزیں ہیں تو آپ بہتر یہی ہے کہ جو جس فیلڈ کا جو جس شعبے کا ایکسپرٹ ہے آپ اس کی خدمات لیں اگر آپ عدالتی عمور میں کسی مسئلے مسائل کا شکار ہیں تو کوشش کریں کسی وکیل کی خدمات حاصل کریں چونکہ جو ماہرین ہوتے ہیں ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بہتر طریقے سے آپ کے مسائل کو سمجھیں گے اور اس کو قانون کے الفاظ دے کر کے آپ کو آپ کا قانونی یا مرالی یا اخلاقی یا جتنے بھی قسم کے حقوق ہیں وہ آپ کو دلا سکے گا بلکل اسی طرح ناظرین جیسے اگر آپ بیمار پڑتے ہیں تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کوشش یہی کیا کریں اگر کوئی نہیں جاتا میڈیکل سٹور سے جا کر کہ نواہیاں لے لیتا ہے تو کوشش یہی کریں کہ میڈیکل سٹور پر جانے کے وجہ آپ ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خدمت کے لیے آپ ان کے خدمات لے اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم دوبارہ جو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وآلیکم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم بھئی خیریہ سے آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم وطعظم انتشاؤ وطعظم انتشاؤ بھئی ہم نے پچھلی جو ویڈیو کی تھی کہ قانونی آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ اگر کوئی مسئلہ ہے کوٹ سے ریلیٹڈ یا تو آپ پہ کسی نے کوٹ میں کیس کیا یا آپ خود جا کے کوٹ میں کوئی کمپلین فائل کر رہے ہیں یا سوٹ فائل کر رہے ہیں تو آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ جا کے کر سکتے ہیں اپنا وکیل خود بن سکتے ہیں جج آپ سے پوچھتا ہے جب جاتے ہیں تو کوئی لائر ہے تو آپ کے پاس اگر لائر نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چکی تھی کہ آپ اس میں پبلک پروسیکیوٹر ہوارا اپیل کر سکتے ہیں اگر آپ وکٹم ہیں تو کل جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھا کہ آپ جب خود جا رہے ہیں تو اس کی وہ تمام قسم کی ایک وکیل جس طرح کسی کیس کو بناتا ہے وقت لگا کے اور اپنے بیک گراؤنڈ سے نولیج کے اور علم سے اور قانون کو سمجھتے ہوئے تو اسی طرح سے آپ کو بھی کیس تیار کرنا پڑے گا جو کہ آپ پریزنٹ کر سکیں کورٹ میں تو اس کے سٹیپس ہم نے بتایا تھے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے آج ہم اسی بات کو اس کو دوسری طرح سے لے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا کیس خود کلیٹ کرنے جا رہے ہیں کورٹ میں اس کے نخصانات کیا ہیں چانسز کیا ہوتے ہیں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ دوسری پارٹی کا اگر لائر ہے اور سامنے جج ہے اور سارے کوٹ میں جو کوٹ کے لوگ ہوتے ہیں آپ کا اس لیویل کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہو اور آپ کیس ہار جائیں کسی بھی وجہ سے تو اس صورت میں بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے خود دیکھ لیں کہ کیا آپ یہ کیس ایسا ہے کہ آپ خود پریزنٹ کر دیں چاہے فائنینشل کنسٹرینٹ کی وجہ سے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیس میں آپ کو زیادہ نقصان بڑا کوئی نقصان ہو جائے گا کوئی پراپرٹی کا معاملہ ہے یا کوئی ڈیورس وغیرہ کا معاملہ ہے یا کوئی ایسی ایسا معاملہ اور زندگی کے معاملات جس میں آپ کو نقصان کے چانسز زیادہ ہیں آپ ہارنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اٹرنی کو ہائر کر لیں اٹرنی ہائر کرنے کی بھی بات ہم کر چکے ہیں پہلے جب آپ اٹرنی ہائر کرنے جائیں تو کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اٹرنی کو آپ اپنا مدد بیان کریں گے اگر وہ آپ کا کیس لے لیتا ہے پھر پیسے کے معاملات ڈیل کریں گے پھر کانٹریکٹ سائن ہوگا اس کانٹریکٹ کو آپ کو پڑھنا ضروری ہے کہ اس میں کوئی ایسا نیچ تو نہیں ہے کوئی ایسی چیز کوئی ایسی شخ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے اس میں تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ ہٹائیں اس میں سے اور یہ میرا مقصد ہے وہ پھر کانٹریکٹ جب آپ دونوں پارٹی سائن کر دیتی تو پھر آپ بسی کلی اٹرنی کو آپ ہائر کرتے ہیں تو اگر کسی بھی اسٹیج پہ آپ جا کے سمجھیں کہ اٹرنی آپ کے حق میں بہتر نہیں پرفارم کر رہا کوٹ میں تو آپ اس کو فائر بھی کر سکتے ہیں دوسرا اٹرنی ہائر کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ کہ پھر پروسس لندی ہو جاتا ہے تو جب آپ پہلی دفعہ ہائر کریں تو اس وقت چیزوں کا خیال لگنا بہت ضرور ہم آج جسی پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کیس ایسا ہے جس میں آپ کے نقصان آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر یہ کہ آپ اٹرنی لے کے جائیں اس کی وجوہات کیا ہیں ہم تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو جو شخص اٹرنی نہیں ہے law نہیں پڑھا عبیسی بات ہے اس کو rules panel codes اور regulation ordinances اور previous references اور experience court کا exposure نہیں ہوتا تو اس کو lack of knowledge کی وجہ سے اس کی probability کم ہو جاتی ہے اگر آپ کے سامنے آپ کے جو دوسرا opponent ہے اس کا lawyer کھڑا ہے تو زیادہ سٹرونگ پوزیشن میں ہوگا بنیزبت آپ کے knowledge کے حساب سے زیادہ سٹرونگ پوزیشن میں ہوگا کہ جو الفاظ court کے legal wording میں آپ سے زیادہ سٹرونگ ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں court کے اندر legal words ہوتے ہیں اور پھر well words ہوتا ہے کیونکہ professional ہیں اس کو پتا ہے کہ 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 شروع کرنا اور کہاں پہ ختم کرنا وہ body language بھی سمجھتے ہیں judge کے اور دوسرے lawyer ایک دوسرے کے پھر پھر آپ argue کیسے کریں گے counter argument ان سب چیزوں کا exposure نہیں ہوتا آپ کو legal implications کا نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ دوسرا تو lawyer ہے legal implications یہ ہی ہے کہ آپ نے ایسی بات کر دی جو آپ کے negative ہی چلا گئے لیکن وکیل کو ایسی بات کرتا ہے تو اس کو یہ پتا ہے کہ یہ بات میں favor میں لینے کے لیے کر رہا ہوں اور وہ negative نہیں جائے اور اگر دوسرا واقل اس کو negative مطلب pleat کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو پتا ہے مجھے counter کیسے کرنا ہے implication اس چیز کو کہتے ہیں پھر جب آدمی خود اپنا case کرتا ہے تو اس کا ایک personal interest ہوتا ہے وکیل کا personal interest نہیں ہوتا کوئی emotional attachment نہیں ہوتی اس case سے کیونکہ emotions اور یہ ساری چیزیں جذبات یہ ایک آپ کے cloud create کر دیتا ہے آپ کے موقف میں آپ کے presentation میں وکیل بلکل clear cut بات کرتا ہے emotionally attached نہیں ہوتا پھر آپ نروس ہو سکتے کیونکہ آپ کا exposure نہیں ہے آپ نے بہت سارا cases ڈیل نہیں کی ہیں آپ کے پاس background نہیں ہے legal کس طرح present کریں تو آپ nervous ہونے کے chances بھی آپ کے زیادہ ہوتے ہیں وکیل nervous نہیں ہوتا nervous تو وہ counter argue پہ اگر دوسرا وکیل کوئی ایسی بات کر رہا ہے آپ اگر وکیل نہیں ہے اور case present کر رہے ہیں تو nervous ہونے کی chances زیادہ ہیں پھر اگر آپ وہاں پہ کسی stage میں آپ جا کے خود present کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی ایسی چیز آپ کو help کی ضرورت ہے اور آپ judge کو پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں اپنا case complete کر رہا ہوں تو پھر آپ judge سے کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیسے present کروں یا پلیز میری help کریں تو دوسرا attorney تو کہ رہے نہیں judge بولے کہ بھائی وہ excuses بھی نہیں سنی جائے گی کہ court کیوں help کر رہے آپ کو help نہیں کرے گا ایک آپ کو soft corner judge دے دے کہ اپنا president کر رہا case یہ layman ہے لیکن مجھے اس کی شکل سے یا degree سے نہیں جب law اجازت دیتا ہے تو مجھے اس کے مدعے کو دیکھنا ہے اس کے case کو یہ ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہے بھلے اس کو الفاظ کا چناؤ نہیں ہے لیکن judge یہ authority رکھتا ہے کہ اس کی مدعی کا بیان سن لیں اور اگر وہ قانون کے framework میں فیٹ آتا ہے تو اتنا تو soft corner آپ کو ملے گا جو وکیلوں کو ملتا یہ ظاہر جو گوا اور ثبوت پیش کر دیں وہ فیصلہ قانون جو کر دیتا ہے حق میں اور جو نہیں پیش کر سکتا ظاہر وہ لوس کرتا ہے اور ایک بات دفتر صاحب ایک بات اور وکیل سے judge ڈرتا بھی ہے کہ اگر ہم نے کہیں کوئی غلط ایکسٹرا جیوڈشری کوئی کام کیا کوئی بات کی کوئی فیور دیا کوئی فیور لیا تو judge کے خلاف وکیل آسانی کے ساتھ آگے case فائل کر سکتے ہیں شکایت کر سکتے ہیں عام آدمی نہیں کر سکتا جزا کر اللہ خیر بہت اچھی بات ہے عام آدمی اگر judge کے خلاف نہیں کر سکتا وکیل کے خلاف کر سکتا ہے tribunal میں جا سکتا ہے judge کے خلاف اگر case آپ accept نہیں ہے منظور نہیں ہے تو within 28 days آپ higher court میں جا سکتے ہیں وہ الگ الگ ہے 28 days 90 days ہے لیکن اس مطلب ایک طرح سے تو اس کے فیصلے کو نام آن نہیں ہوا نا اسلم بھائی نہیں وہ پروفیشنل کو ایک dignity ہے judge کی judge کے خلاف اگر کوئی بھی جاتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ ملک میں رہ کر کہ کوئی judge کے خلاف نہیں بولا ملک سے باہر جا کر کہ ضرور چیخت رہا پھر جب تک وہ judge رہا اقتدار میں حکومت میں اور کرسی پہ تب تک وہ واپس بھی آیا اور اگر واپس بھی آئے تو دوسرا judge اس کو یاد رکھتا ہے کہ condam of court کیا ہے اس کو یاد رکھتا ہے کہ اگر آپ کو بیقورم کا نہیں معلوم ہے تو آپ خود ہیرو بننے کی کوشش کیوں کر رہے وکیل میں دو قسم کے وکیل ہے ایک پیسہ لیتے ہیں ایک بیگر پیسے کا آپ کو اگر پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ جج سے رکوشٹ کریں وہ بیگر پیسے والے وکیل کو آپ کے سپورت کر دے گا بے شمار ایسے ججز میں آپ کو بتاؤ میری زندگی میں ہمیں ججوں نے دیا کہ کوئی کوئی آنے جانے کا قرائے بھی آپ دے دیجئے گا اگر آپ نہ دے سکے ہم سے لے لی جی گا آپ اقیر کریں یہ ججز بہت اچھے ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں چونکہ گواہ ہمارے یہاں جھوٹے ہوتے ہیں چونکہ ہمارے یہاں پولیس عام طور پر جھوٹی ہوتی ہے ہمارے ہمارا معاشرہ عام طور پر جھوٹ کو پسند کرتا ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ہے اپنا حق لینے کے لیے ہر وقت تیار کسی کا حق دینے کے لیے ان کو نید آ جاتی ہے بسم اللہ یہ بات صحیح کہ جج کے خلاف آپ نہیں کر سکتے کنٹیمپ جج کے رولنگ کے اگینسٹ یا اس کے پرسنل ایٹیچوڈ پرابلم یا پرسنل ہو کے اس نے آپ کے خلاف آپ کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو آپ جا کے یہ بات رکھ سکتے ہیں لیکن ایک عام آدمی جو خود اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اپنے کیس کو اور وہ اٹرنی نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا وہ فیصلے کے خلاف ہائر کوٹس میں جا سکتا ہے وہاں بھی خود سے جانا چاہے تو جائے نہیں دیکھیں میں بڑی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بڑا مثال دے دوں ہر ناظرین ہر آدمی کو سمجھ میں آجائے جی جیسے ڈاکٹر آپ مر گیا تین سو چوبیس ہو گیا اور اگر بچ گیا تو بھی کم سے کم چھ مہنے کے لیے تو وہ بندہ اندر ہو گیا نا وہ کوئی رشتہ ہو چونکہ اس کو اس کا حق وہ اپنے حق سے تجاویز کر گیا بالکل عدالتوں میں بھی یہی ہے کہ اگر عدالتوں میں قانون اور آئین کی پیروی کے لیے وکلاؤں کو رکھا گیا ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی کیسوں کو عام لوگ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے قاضی فائز عیسیٰ یہ پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اس کی بیوی کے خلاف کیس ہوا یہ اس کی بیوی خود آگئی سپریم کورٹ میں کہ بھائی میں لڑوں گی اور قاضی فائز عیسیٰ خود آگئے کہ بھائی میں خود اس سلرے میں فائز کنٹسٹ کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس نے کہا آپ قانون کا نہیں معلوم جذبات میں آگئے آپ جائیے کسی لائن کو کیجئے اور لائن کے ساتھ آپ آئیے محترمہ آپ کی عزت سراکھوں پر لیکن آپ نہ میرا وقت بات کریں چونکہ میں ایڈوائز دینی کیلئے نہیں بیٹھا وہ ہو آپ کسی وکیل کے پاس ایڈوائز دینی کیلئے پھر بھی میں نے اتنا آپ کو حمایت دے دی ایک ایکسٹراج نشری لہذا وہ پھر گئی وکیل کو ہائر کیا یہ ہمارے سامنے ہے چند دنوں پہلے کی بات ہے اگر کسی قسم کی کوئی ایسا کیس جس جان کو نقصان ہو اور پھر بھی وہ کھیل جائے تو اس کے خلاف مردر ہوگا میرا جسم میری مرضی آپ نے سلوگر سنو ہوگا مگر اگر میرا جسم میری مرضی میں کسی نتی جتی سے چھلانگ لگا لوں پولیس پکرٹی ہم کو انڈر کر دیں گی ایک تو ہم زخمی بھی ہوں گے اب جیل بھی جائیں گے اب اگر وہاں جج کو بولے میرا جسم میری مرضی بول گئے اتھے آؤ میں اور چھترون لگاؤ تیرا جسم تیری مرضی نہیں چلے گی نہیں چلے گی تو یہی قانون میں بھی ہے کہ اگر ایسا عمل جیسے ٹرافک وائلیشن ہے اس میں آپ خود اپیر ہو سکتے ہیں وکیل کی ضرورت نہیں ہے اگر وکیل ہو جائے ٹھیک ہے جیسے ایمیگریشن کا ہے ایمیگریشن میں کوئی لیٹیگیشن نہ آئے ایمیگریشن کو ہم تین حصوں میں تخصیم کر لیتے ہیں ایک تو جو سیمپل طریقے سے آئی ٹوئنٹی آئی نائنٹی وان فورٹی فور سکسٹی نائن کا اپلیکیشن ہے وہ جمع کرتے ہیں وہ کوئی بھی بھر بھر آ کر جمع کر دے اسی طرح کوئی اگر سائیبر کرائم میں انوالب ہے تو وہ خود جا کر چلا جائے یہاں ہائی کوٹ میں یہاں کے سپریم کوٹ میں یہاں کی سرکیٹ کوٹ میں کہ میں خود آؤں گا تو بھائی وکیل کو لے کر آؤ ورنہ گلٹی ایک سیب کرو پوچھتے گلٹی اور نوٹ گلٹی اگر آپ نے بول دیا نوٹ گلٹی گلٹی ورنہ میرا وقت زیادہ کرو پولیس اٹھا کر کے اگر وہ زیادہ کریں گے تو یہاں کے پولیس کو تین دن کا حق ہے حاصل تین دن تک یعنی تین رات وہ جیل میں بغی کسٹڈی میں پولیس اسٹیشن میں بند کر سکتے ہیں کیوں کہ ہمارے کام میں مداخل ہے جیج کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ اگر جیج کے وقت کو زیادہ کرنے جیج نے ایک مرتبہ بول دیا گو این گیٹ سم لائر اب پھر وہ بولے نائی جی میں خود بہت بہت ہمارے حضرات ہیں وہ کہتے وکیلوں دانت ہے دو قسم کا ہے ایک دانت دکھاوے کا اور ایک دانت کھانے کا ہے تو جس کا ایک ملیادی بات یاد رکھیں کہ جس عمل سے آپ کے جان کو آپ کے مال کو آپ کی عزت کو نقصان پہنچے اس کے لئے آپ لائر کو ہائر کریں ورنہ ٹین سو چوبیس ہو جائے گا قوت سے بار ہو اسی کو مال کہیں گے اگر آپ سے کوئی بولیں گے ایک ڈالر دو آپ تو دے دیں گے اگر کوئی آپ سے بولے گا ایک ملین ڈالر کا فائن تو آپ تو بولیں کہ نہیں بھائی میں نہیں دے سکتا بالکل وہ ہی ہے مال کا حساب جان کا بھی وہ ہے کہ اگر کسی نے تم آچ مار دیا ٹھیک ہے مرداش کر لیں گے لیکن اگر کسی نے گن آپ پہ تانا یا آپ نے کسی کے اوپر گن تان لیا یا بغیر لائسنس کے گن پکرا گیا یا آپ لائسنس تو ملا ہوا ہے لیکن موونگ لائسنس نہیں ہے اس لائسنس کو لے کر کہ آپ کیری نہیں کر سکتے آپ گاری کے دگی میں رکھ سکتے ہیں گاری کے سامنے نہیں اور دگی میں رکھنی کے بھی سپیشل پرمیشن ہے جب آپ اپنے شہر سے باہر نکلیں گے تو گن لائسنس آپ جا کر سپیشل پرمیشن لیں گے ہم پرمیشن تو وہ وائلیشن ہو جائے گا اب اس کے لیے آپ خود اپیر ہوں گے تو اگر جان مال عزت کو نقصان نہ ہو تو خود اپیر ہو جائے جان مال عزت کو نقصان ہو تو آپ کسی ایکسپرٹ کو ہائید کر لیں بسم اللہ دفع صاحب ہم تو آج یہی مطلب کسی کسی کر سکیں اپنے آپ کو جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھے کہ میں نے خود جا کر کے پرزنٹ کیا ورنہ ٹرافک کے cases بھی لوگ یہاں لائر کر کے جاتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی اس پر ہے لیکن جب کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں کہ آپ پریزنٹ نہیں کر سکتے تو آپ نہ دیں اپنا رسک نہ لیں پھر آپ پروفیشنل اٹرنی کو ہائر کریں ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نہ کریں اٹرنی کو ہائر کر لیں اگر ہلکا بھلکا میٹر ہے آپ جا سکتے چلے جائیں کیا ہوگا زیادہ زیادہ لوس کر جائیں گے آپ کسی قسم کا نقصان نہیں ہو رہا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں جان مال اور عزت اور ان سب چیزوں کا نقصان ہے بڑا نقصان ہونے جا رہے تو آپ پروفیشنل ریٹرنی کو آئیل کریں بجائے اس کے آپ پر ڈٹے رہیں کہ نہیں تو ریپریزنٹ بات کر ہی نہیں سکتے پھر ایک کوٹ کا جو پریشر ہوتا ہے ٹھیک نا ڈیک ورم ہوتا ہے پھر وہ ساری چیزوں کو آپ فیس نہیں کر سکتے پھر آپ اموشنل ہو جاتے ہیں اپنا case ہے تو پھر کوٹ آپ بھی نہیں کرے گی کہ آپ excuses نہیں کرو پھر آپ کوٹ بھی ایسے بھی خارج کر سکتی ہے improper presentation کی وجہ سے benefit of doubt دے دوسرے client کو دوسرے lawyer کو بہت ساری چیزیں ہیں کہ بہتر یہ کہ آپ case سمجھتے ہیں تو lawyer hire کر لیں پھر کہ آپ job بھی کر رہے ہیں پھر case بھی تیار کر رہے حکیل تو اس کا زیادہ بہتر position میں ہوتا ہے پھر chances of یہ آپ کی success بہت کم ہو جاتے ہیں اگر بڑا matter ہے تو آپ کا win کر سامنے lawyer ہے آپ اس سے نہیں کر سکتے مسئل ہوتی ہے لیکن آپ pro bono cases ہوتے ہیں جس میں آپ judge سے آپ نے بات کی کہ آپ request کر سکتے کہ میں ایسا matter ہے کہ اس کو میں prosecutor دے دوں کوئی attorney اس کو assign کر دوں تو پھر وہ کانون آپ کو ایک وقیل دے دیتا ہے صحیح نا پھر آپ کو motion نہیں پتا sentence کیا ہوتا objection کیا ہوتی رولing کیا ہوتی ہے laws نہیں پتا courts نہیں پتا rules and regulations نہیں پتا تو it's complicated میرا اپنا immigration کا case ہوا جب میں گیا جس دن congress اور clark جہاں پہ written exam ہوتا ہے مجھے letter نہیں ملا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ آج ہوگا کیا مجھے بہت دیر سے پتا چلا وہ بھی میں گیا تو Jackson والے office پر تو انہوں نے بتایا کہ آپ اس دن congress میں بھلایا اتنے بجے اور نہ مجھے بھک ملی نا کس پتا ہے کہ آپ exam ہوگا میں چلا گیا جا کے waiting area میں ایک indian بیٹھا تھا اس پوچھا یہاں ہوگا گیا یہ history کے questions ہوتے ہیں میں پریشان ہوگیا میں نے پڑھا ہی نہیں اس کے پاس بکلت تھی میں دیکھ آفریقان امریکن ٹائپ کا تھا آپ بلیف کریں اسلام بھائی اس نے مجھے اس طرح ٹریٹ کیا کہ مجھے نظر آرہا تھا کہ میرے ساتھ ڈسکریمنی ٹری ایکٹ ہونے والا ہے کیوں کہ میں نے اپنے سارے ڈاکومنٹ رکھے ٹیبل پر اس نے مجھے مطلب مقاعدہ بولا کہ پک اپ آل دیز تو پھر میں پریشان ہوگی اس طرح بولتے نہیں پھر اس نے دو تین باتیں اور کی پھر questions کرنے شروع کی کہ وہ جو پوچھتے ہیں کہ انٹی ٹیررر 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 جو بھی امیگریشن کے questions ہوتے وہ آفیسر پوچھتا ہے کہ نو 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 ہی کر رہے ہوتے ہیں زہاد تر تو اس میں شاید ایک آد اس نے پوچھا تھا تو ایسے ہی مطلب میں بھی نورمال ہی تھا بہت ادنی فیشیل ایکسپریشن سے بھی آپ کے نیگٹیف چلی جاتی چیزیں بہرحال اس کے پاس میرا ریٹن ٹیسٹ لینے سے پہلے وہ چلا گیا پیچھے اچھا اس نے مجھے اتنا کنفیوز کر دیا کہ میں تو گیا ہوں یہاں تم انٹرویو لویر مجھے مطلب کنفیوز کیوں کر رہے ہوں مطلب آپ کسی کو اگر ایک اوہائی آفیشل کے سامنے بیٹھے آپ کا امیگریشن کا مسئلہ ہے اور وہ آپ کو کنفیوز کر دے تو آپ ہو جائیں گے پہلی دفعہ گئے یا کوٹ میں گئے ہیں آپ کو کنفیوز کرنا چاہے تو آپ بچ تھوڑی سکتے ہیں آپ کو knowledge نہیں ہے آپ کیسے اس situation کو manage کیسے کریں گے نہیں کر سکتے ہوا اور اس میں میرا name fbi check میں ڈال کے مجھے دے دیا کہ okay you're done we'll inform you میں ظاہرہ دیکھ کے سمجھ گیا کیونکہ زمانے میں چل بھی رہا تھا لوگوں سے سنتے تھے میں آ گیا ٹھیک ہے نا اب میں نے خود پریزنٹ کیا جا کر لیکن پراپر میں چونکہ بہی چل گیا تھا کہ یہ discriminatory act ہے اس کا لیکن میں کہا جا کے بولیں آپ جا کے بولیں آپ کوئی proof نہیں ہے میرے پاس کوئی proof نہیں ہے کہ میرے ساتھ discrimination ہوئی I was alone immigration میں بعض لوگ بیوی کیا ہوتی تو شوہر جا سکتا ہے شوہر کا ہوتا تو بیوی جا سکتی ہے آپ کا attorney جا سکتا ہے کوئی mediator جا سکتا ہے they allow you تو میرا attorney بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا تو وہ ہو میرا case تو اس نے مجھے بتا دیا بھئی تمہارے اتنے پیسے ہوں گے اور یہ میں ڈاؤن لوں گی اور یہ میں ڈ پی لے لوں گی میں نے کہ ٹھیک ہے 2350 ڈالر مجھے یاد ہے وہ لیا جس میں 300 $4 $4 $2 $4 $4 $4 اس نے کیا کیا سلام بھئی اس کیس فائل نہیں کیا اس نے اٹرنی اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر FBI چیک میں ڈالا ہے اور تم دو سال رکھے بیٹھے ہو you can do that یا تو کوئی چیز نکال کے لاؤ اور کوٹ میں جاؤ اور جا کے اس کی مگریشن کو کینسل کرا دو اس کو بھیجوا دو ٹھیک ہے نا اور یا پھر لیکن وہ linger on کرتے ہیں client کو اس اٹرنی سے بات کی ہوگی جایرہ یہ لو اٹرنیز ہوتے ہیں تو اپنے کیس کیا میرے تو اس اٹرنی کے لیویل پہ اگر میں وہاں پہ کوشش کرتا کہ میں خود امیگریشن کوٹ میں چلا جاؤ جاؤ جا کے اپنا کیس فیٹ کر ہوں تو chances were there کیونکہ میں congressman senator سب کو کر چکا تھا یہ تو legislation کے لوگ ہیں اگر کہیں کوئی گنجائش ہوتی تو مجھے مل جاتا انہوں نے FBI کو بھی لکھا انہوں نے سب کو لکھا congressman or senator state senator or senators تو لکھ سکتے ہیں نا اسلام بھائی یہ میرے juridiction یا میرے تو یہ میرا citizen ہے اس کا case کیوں روکا ہے وہ بول سکتے ہیں کہ 90 days میں تم نے answer نہیں دیا بیائی کو بھی لکھ سکتے ہیں وہ تو سب لکھ سکتے ہیں لیکن میرا مسئلہ نہیں حل ہوا حل کہا سے ہوا جب میں پروفیشنل attorney نکال تو یہ ہے بات کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کو نقصان اگر آپ کے نقصانات زیادہ نہیں ہونے جا رہے ہیں ہارنے کی صورت میں تو go for it آپ کو experience ہو جائے گا لیکن آپ سمجھ نہیں it's it's better to hire a professional person to save your bigger losses یہ بات ہے اسلام بھئی آج کی جنا اللہ خیر آپ اس پہ جو گفتگو کرنا چاہیں تو آپ کے حوالے مائی کی ناظرین ایک محورہ اپنے سنا ہوگا سستا روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار جب ایک مرتبہ اٹورنی کو وکیل کو لائیل کو ایڈوکیٹ کو جو بھی بولیں اپنے نمائندے کو اپنے ایجنٹ کو ایک مرتبہ پیسہ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی لائیبیلیٹی رہتی ہے اور نہ آپ کے ذہن پہ کوئی بوجھ رہتا ہے صرف آپ کو ایک ہی چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ہزار دو ہزار بیس ہزار پچاس ہزار کیا دیا وہ بس اس کے علاوہ کوئی نہیں لہذا کوشش یہ کریں سب سے پہلے تو ناظرین کیونکہ یہ چینل ہے ہمارا سیکھنے سکھانے کا اپنے آپ کو اپگریٹ کرنے کا اپنے آپ کو بہتر کرنے کا ناظرین تو کوشش یہ کریں کہ اپنے معاملات زندگی کو سیدھا رکھیں اہدن السراط المستقیم ہدایت کا سیدھا رستہ جو جنت کی طرف لے جائے ادھر ادھر نہیں اپنے آپ کو سمارٹ بننا چاہیے لیکن ایسا سمارٹ کہ میرے سمارٹنس سے کسی اور کا رقصان ہو جائے من بنیے گا آپ وڈرو کر لیں یعنی آپ سرنڈر کر جائے یعنی آپ اپنے آپ کو بولیں یا اللہ میں تیرے خاطر چھوڑ رہا ہوں چھوڑ رہی ہوں اپنے حق کو آپ دیکھئے گا اللہ سبحان و تعالی غیب سے آپ کی مدد کرے گا اور اس سے زیادہ آپ کو نواز دے گا یہ ہم میرے پاس کوئی اگر طلاق کا کوئی کیس لے کے آتا میں انویسٹیگیٹ کر کے کوشش کرتا تھا کہ طلاق نہ ہونے پائے میرے پاس کوئی زمین کا کیس لے کر آتا میں کوشش کرتا کہ یہ سالوں چلنے والا مس کو دراتے کہ حقیقت اگروم کر دوبارہ ٹرائل کوٹ میں آ جائے گا کیونکہ سپریم کوٹ آپ کے کیس کو صرف یہ بتاتی ہے کہ یہ مینٹینیبول ہے یا نہیں ہے یہاں سے وہاں بھیج دو چلاؤ تو وہ دوبارہ آپ کو میچے ٹرائل کوٹ میں چلا جائے گا اسی لیے ہم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک اصول لکھا ہے جب لڑک پن تھا تب بھی اپنے حق کو چھوڑ دیتے تھے اپنے فرض سے کو تاہی نہیں کرتے تھے آج بھی اسی لیے یہ چینل اللہ نے ہمیں چلانے کا موقع دیا ہے کہ اگر آپ اپنے فرض کو چھوڑ دیں مسائل کرے ہو جائیں گے آپ اپنے حق کو چھوڑ دیں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے یہ ندام فطرت ہے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ سے پوچھ کر کیا نہیں کیا اللہ نے جو بھی کچھ آپ کو دیا آپ سے پوچھ کر دیا آپ کو نہیں دیا اپنی حکمت سے اپنے رحم و قرم سے اپنے فیاضیت سے اپنی مرضی سے لہذا ناظرین اگر آپ کے ساتھ کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے ایسی زیادتی جس سے جان مال عزت آپ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو اور ایسا نقصان جس کو آپ برداشت نہ کر سکیں تو آپ ایکسپرٹس کو آپ پروفیشنل کو آپ اس کے ماہیر کو ہائر کر کے پیسے سے کریں یا ہم جیسے لوگوں کو مفتح کریں ہم جیسے لوگ اللہ واسطے کرتے ہیں یا آپ چھوڑ دیں اگر چھوڑ دیں گے وہ بہتر ہوگا خود فائد کریں گے اگر بڑے لیٹیگیشن کو کرمینل ہو سیویل ہو لیبر ہو کوئی بھی اگر اللہ تاہیر القادری بہت بڑا نام ہے آج کے اس دور کا وہ وکیلوں کو پرہاتے ہیں ان کے لوگوں کو مردر کیا گیا اللہ ان کو جنت فردوس عطا فرمائے اللہ ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ ان کے لوحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے تو وہ لے کر کے گئے تھے جو ایک کمیشن بنائی گئے تھی پھر دوسری کمیشن بنی سارے کمیشن فیک تھے ان کو ان کا حق نہیں مل رہا تھا پھر جب عمران خان کی گورنمند آئی تو ہمارے چیف جسٹس کے پاس وہ لے کر کے کیس گئے بلنے لگے میں خود پیروی کروں گا کہنے لگے نے فرمایا کہ نہیں پھر بھی آپ نہیں جانتے آپ لائسنس ہولڈن نہیں ہے آپ کوشش کیجئے کسی اٹرنی کو ہائید کر اس کو مشفرہ دیں اٹرنی کو شیلڈ بنائیں آپ پیچھے تلوار رہیں اٹرنی کو دھال بنائیں پیچھے آپ کی زبان ہو تب جا کر کہ آپ کریں گے تب کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہوا ایک لبس رہا ہوگا ناظرین یہ بات کر کے ہم ختم کرتے ہیں مدی سست گوا چست اگر ایسا ہوا تو کیس التوا کا شکار ہوگا ان کے کیس میں یہی کچھ ہے مدی سست گوا چست اگر اس کے علاوہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے چونکہ وہ پیسہ نہیں بے شمار وکیل آپ کو فری میں دے دیں گے لیکن یہ وکیلوں کو پتہ لگ جائے گا کہ وکیل کو آپ مامو بنا رہے ہیں یا واقعی میں غریب ہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے ناظرین غریب کی ایکسپیرینس ہے کہ جو برکوف ہمیں بنانے آیا یقیناً اللہ کی طرف سے ہمارے دل میں وہ گھر والوں کا خیال لکھے لیکن چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے اچھی بات کو پھیلانا اچھا ہے شیئر کیجئے شیئر کر کے ہمارا ساتھ دیجئے سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ حوصلہ کیجئے تاکہ ہم اور علمی اصلاحی معلومات ویڈیو آپ کے خاطر